بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طالبہ میرا نام سادگلی ہے اور میں پاکستان سٹیڈیز کا ڈیچر ہوں عزیز طالبہ آج ہمارے سبق اور مان ہے باب نمبر نو عبادی معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت چپٹر کا نام ہے عبادی معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت آج کے جو ہمارے ٹوپکس ہیں وہ ہے پاکستانی معاشرے اور ثقافت کی نمائیں خصوصیات اور دوسرا ہمارا ٹوپک ہے آج کا کہ پاکستان کے اہم معاشرتی مسائل پہلا ٹوپک ہے پاکستانی معاشرے اور ثقافت کی نمائیں خدخال اور دوسرا ہے پاکستان کے اہم معاشرتی مسائل یہ آج کے ہمارے لیکشن میں ہمارے ٹوپکس ہیں عزیز طالبہ پاکستانی معاشرے اور ثقافت کی نمائیں خصوصیات سب سے پہلے ہم ثقافت کی تعریف کو پڑھتے ہیں کہ ثقافت کسے کہتے ہیں ثقافت سے کیا مراد ہے عزیز طلبہ ثقافت سے مراد کسی بھی معاشرے کا مجموعی طرز عمل ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کا مجموعی طرز عمل اس معاشرے کی ثقافت کہلاتا ہے اب وہ مجموعی طرز عمل کیا ہے اس میں جو ہے وہ لباس ہے اس میں زبان ہے رسم و رواج ہے اس میں خوراگ ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ثقافت کہلاتی ہیں تو ثقافت کی تعریف کیا ہوگی کسی بھی معاشرے کا مجموعی طرز عمل اس معاشرے کی ثقافت کہلاتا ہے ثقافت کا مفہوم ثقافت کا مفہوم یعنی معاشرے کا مجموعی طرز عمل اس معاشرے کی ثقافت کہلاتا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے تو عزیز طلبہ کسی قوم کی شناخت کسی قوم کی شناخت اس کی شناخت سے ثقافت سے کی جاتی ہے کسی بھی قوم کی جو شناخت ہے اس کی ثقافت سے ہوتی ہے کسی قوم کے افراد جب مدتوں سے ایک سرزمین پر مل جل کر رہ رہے ہوں تو ان کے ہاں مشترکہ قدریں، رسم و رواج، انداز زندگی، آئیلی قوانین، تفریحات، کھیل، فنون اور مجلسی زندگی کے اصول دیکھے جاتے ہیں یہی خصوصیات اس قوم کو دوسری قوم سے مختلف اور ممتاز بناتی ہیں ایڈورٹ آئیلر کی ثقافت کی تعریف ایڈورٹ آئیلر نے ثقافت کی کیا تعریف بیان کی ہے اسی ثقافت کے حوالے سے ایڈورٹ آئیلر کی تعریف ہے تو ایڈورٹ آئیلر کے ثقافت کی تعریف جو ہے وہ ایڈورٹ آئیلر ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ ثقافت کا تعلق ہر قسم کے علوم و فنون، اقائد، قوانین اور اسم و رواج سے ہوتا ہے یہ انسانوں کے افکار اور عامال سے بھی متعلق ہوتی ہے ثقافت ایک کل ہوتی ہے اور کسی علاقے میں رہنے والے انسانوں کے ارادی اور غیر ارادی افعال کی بدولت یہ پروان چڑھتی ہے اس طرح ان لوگوں کے اقائد، رسم و رواج، علوم و فنون، قوانین اور معاشرتی رویے اس میں شامل ہو جاتے ہیں پاکستانی معاشرے کی نمائی خصوصیات کون کون سی ہیں تو عزیز علبہ پاکستانی ثقافت کی نمائی خصوصیات جو ہیں وہ درزیل ہیں کون کون سی ہیں؟ اس میں ہے جی معاشرتی قدریں، غزائیں، مذہبی ہم آہنگی، مخلوط ثقافت، لباس، میلے اور عرص، کھیل، مذہبی تہوار، رسم و رواج اور مختلف فنون یہ پاکستانی ثقافت کی نمائی خصوصیات ہیں پاکستان کی نمائی خصوصیات، ثقافت کی نمائی خصوصیات کون کون سی ہیں؟ معاشرتی قدریں، غزائیں، مذہبی ہم آہنگی، مختلف مخلوط ثقافت، لباس، میلے اور عرص، کھیل، مذہبی تہوار، رسم و رواج اور مختلف فنون یہ پاکستانی ثقافت کی نمائی خصوصیات ہیں تو سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں معاشرتی قدریں یعنی پاکستانی ثقافت کی نمائی خصوصیات میں پہلی خصوصیات جو ہے وہ ہے معاشرتی قدریں عزیز علبہ پاکستان کے تمام علاقوں اور صوبوں میں عالی اور منفرد معاشرتی قدریں پائی جاتی ہیں بزرگوں کا احترام چھوٹوں سے محبت اور خاتین کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے لوگ ایک دوسرے کے دکھوں اور خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں دے ہی علاقوں میں بزرگوں پر مشتمل پہنچائیتیں بہت سے تنازیات کو مقامی سطح پر حرک کر دیتی ہیں نمبر ٹو پہ غزائیں دوسری خصوصیت کیا ہے حجی ثقافت کی غزائیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف غزائیں پسند کی جاتی ہیں پنجاب اور سندھ میں سبزیاں، ڈالیں، گوشت اور چاول بہت مرہوب ہیں یعنی پسندیدہ غزاں ہیں خیبر پختون خارب لجستان میں گوشت، خوشک اور تازہ، پھل، گندم، جو اور چاول کھانے میں استعمال ہوتے ہیں پنجاب میں دودھ اور لسی جبکہ خیبر پختون خارب لجستان میں کہوہ پسند کیا جاتا ہے سجی اور کڑائی گوشت، نس سعودی پہلے، خیبر پختون خارب اور شمالی پنجاب تک محدود خوراک تھی آپ پشاور سے کراچی اور کوٹہ تک برابر پسند کی جاتی ہے پاکستانی لوگوں کی مرہوب غزا گوشت ہے یہ آپ کا ایم سی کیوز بھی ہے مذہبی ہم اہانگی نمبر تھری پہ ہے مذہبی ہم اہانگی تو مذہبی ہم اہانگی جو ہے یہ بھی پاکستانی ثقافت کی کہ ہم خصوصیت ہے برے سگیر میں بزرگان دین نے اسلام پھیلایا تو بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا موجودہ پاکستان میں مذہبی ہم اہانگی پائی جاتی ہے علاقائی، صوبائی، لسانی، نسلی اور دیگر بنیادیں بنیادیں بھی ہیں لیکن پاکستانیوں کی اہم ترین پہچاند دین اسلام ہے وہ ذات پات، رنگ و نسل اور علاقے کے امتیزات کو نسبتاً بہت کم اہمیت دیتے ہیں پاکستان کا دستور اقلیتوں کو مکمل تحفظ دیتا ہے پاکستان میں مذہبی ہم اہانگی کے ساتھ ساتھ مذہبی رواداری بھی موجود ہے مخلوط ثقافت مخلوط ثقافت عزیز علبہ ماضی میں پاکستانی علاقے میں آ کر بسنے والے لوگوں کا تعلق دنیا کے مختلف علاقوں سے تھا جو گروہ بھی آیا اپنے ہمراہ اپنی روایات، رسم رواج، لباس، خوراک اور زندگی گزارنے کے انداز لے کر آیا ان گروہوں نے ایک دوسرے پرسر ڈالا اور ایک ملی جلی ثقافت ابرنے لگے یعنی سامنے آئی لباس پاکستان کے لباس موسمی اور مذہبی ضرورتوں کے پیش نظر تیار کیا جاتے ہیں یہ آپ کا شورٹ پچن بھی ہے کہ پاکستان کے لباس کس ضرورت کے پیش نظر تیار کیا جاتے ہیں تو یہ ہے جی موسمی اور مذہبی ضرورتوں کے پیش نظر پنجاب کے دہی علاقوں میں مرد دھوتی کرتا شلوار کمیس اور پگڑی استعمال کرتے ہیں عورتیں دوپٹا شلوار اور کرتا پسند کرتی ہیں میلے اور ارس عزیز علبہ میلے اور ارس یہ بھی ہماری ثقافت کی اکاسی کرتے ہیں پاکستان بھر میں بیشمار میلے اور ارس ہر سال منقل کیا جاتے ہیں یہ میلے اور ارس ہماری ثقافت کی اکاسی کرتے ہیں جس میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ رکنی علی ملتانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت باؤدین زکرین ملتانی رحمت اللہ علیہ حضرت مادلال حسین میلہ چراغان جسے کہتے ہیں اور حضرت سیدن شاہ حضرت سچل سرمست سندھ میں اور حضرت شاہ عبداللدی بٹائی رحمت اللہ علیہ سندھ کے عرص اور سبی کا اصلان عرص جو ہے وہ قابل ذکر ہیں کھیل پاکستان کی کرکٹ ہاکی سکواش کی ٹیمیں دنیا بھار میں مشہور ہیں یہ آپ کا شورٹ کوچن بھی ہے کہ پاکستان کے ہم کھیل کون کون سے ہیں تو اس میں ہاں جی کہ کرکٹ ہاکی سکواش یہ ٹیمیں پاکستان کے دنیا بھار میں مشہور ہیں یہ مشہور کھیل ہیں اور گلگت اور شمالی علاقوں میں پولیو کا کھیل بھی پاکستان میں بہت مقبول ہے مذہبی تہوار ہیں کہ مسلمانوں کے مذہبی تہوار کون کون سے ہیں یہ بھی ہماری ثقافت ہے اس میں جو عید الفطر ہے عید الاضحا ہے عید ملاد النبی ہے شبہ میراج اور شبہ برات وغیرہ بڑے جو شکھ روز سے منایا جاتے ہیں رسوم رواز ہے ہماری ثقافت کا اہم یہ خصوصیت ہے مختلف فنون ہے یہ بھی ہماری ثقافت کی اہم خصوصیت ہیں اگلا ٹوپک ہے عزیز طلبہ ہمارا پاکستان کے اہم معاشرتی مسائل تو عزیز طلبہ پاکستان میں جو اہم معاشرتی مسائل ہیں وہ درزیل ہیں وہ کون کون سے معاشرتی مسائل ہیں وہ ہے افرات عبادی صحت اور صفائی کی ابتر صورتحال ناخاندگی اور جہالت کمزور معیشت غربت اور افلاس اور دولت کی غیر مسابینہ تقسیم یہ پاکستان کے اہم معاشرتی مسائل ہیں افرات عبادی پاکستان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی عبادی کے فیقہ سامدنی پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس سے بچر کے مواقع کم ہو رہے ہیں اور میار زندگی بھی گھر رہا ہے صحت اور صفائی کی ابتر صورتحال پاکستان میں صحت اور صفائی کی ابتر صورتحال کی وجہ سے مختلف بیماریوں سے ہر سال کئی قیمتی جانے ضائع ہو جاتی ہیں سائنسی ترقی کے باوجود لوگ صحت کے اصولوں سے ناواقف ہیں یہ بھی ہمارا اہم معاشرتی مسئلہ ہے تیسرا جو معاشرتی مسئلہ ہے وہ ہے ناخاندگی اور جہالت ناخاندگی اور جہالت بھی پاکستان کا ایک اہم معاشرتی مسئلہ ہے ناخاندگی سے افراد میں اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی صلائیت کم ہو جاتی ہے اور وہ اقتصادی ترقی میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کر سکتے کمزور معیشت کمزور معیشت بھی جو ہے یہ ہمارا اہم معاشرتی مسئلہ ہے کہ پاکستان کی کمزور معیشت کے باعث لوگوں کا بے روزگار ہونا بھی ایک معاشرتی مسئلہ ہے جس سے ملک میں انتشار میں اضافے کا باعث ہوتا ہے وجہ سے غربت اور افلاث ہے اس لئے لوگوں کا میرا زندگی پست ہے یعنی کمزور ہے گرہ ہوا ہے غربت کے خاتمے کے لئے ضروری ہے کہ نئی ملازمتیں پیدا کی جائیں اور مسائل بہتر کیے جائیں تو غربت اور افلاث جو ہے یہ بھی پاکستان میں اہم معاشرتی مسئلہ ہے دولت کی گیر مساویانہ تقسیم پاکستان میں دولت کی گیر مساویانہ تقسیم سے امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو رہا ہے جس سے بھی کئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے ہیں پاکستان کے اہم معاشرتی مسائل عزیز طلبہ آج کا ہمارا یہ لیکچر تھا چپٹر نمبر نائن پہ پاکستانی معاشرے اور ثقافت کی رمائے خصوصیات یہ آپ کا لانگ کوچن بھی ہے اسی میں سے آپ نے شورٹ کوچن لکھنے ہیں اور اس کو اچھی طرح یاد کر رہنا لانگ کوچن ہے یہ بڑا امپورنٹ لانگ کوچن ہے امتحانی پوائنٹ ویو سے بھی اور پاکستان کے ہم معاشرے کے مسائل یہ بھی آپ کا لانگ کوچن ہے دنوں لانگ کوچن ہیں بڑے امپورنٹ ہیں امتحانی پوائنٹ ویو سے ان کو آپ نے یاد بھی کر رہنا ہے اور ان میں سے آپ نے شورٹ کوچن بھی لکھنے ہیں ہمر کے طور پر تو آج کے ریکشن میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو آپ ورسائب کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھربور رہنمائی کی جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو والسلام